اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ بچوں میں ہوں آپ کا فیزکس انسٹرکٹر دیل اختر اور آج اس ویڈیو کے اندر ہم ریویزن کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ڈیئر کے فیزکس کے کورس کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میکسیمم مارکس حاصل کریں فیزکس میں ایٹی فائیو آٹ اف ایٹی فائیو تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک ٹاپک اس کا انیلسیز کرنا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹاپک میں سے اگر ایم سی کیوز آئے گا تو کس طرح سے آئے گا کون سا ایم سی کیوز آئے گا اور اگر اس میں سے شارڈ کوئیسن بن سکتے ہیں تو کتنے پوسیبل شارڈ کوئیسنز ہیں اور کس کس طرح سے بن سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹاپک جو ہے ایز ای لانگ ایمپورٹنٹ ہے یا ایز ای شارڈ ایمپورٹنٹ ہے تو آج اس پہلی ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر ٹویل جس کا نام ہے الیکٹرو سٹیٹک اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو باری باری ہم ہر ایک ٹاپک کو ڈسکس کریں گے میرے پاس یہ سیکنڈ یئر فیزکس کی ٹیکسٹ بک موجود ہے اور اس کے اندر جو ہمارے پاس سب سے پہلا ٹاپک بنتا ہے وہ ٹاپک الیکٹرو سٹیٹک ہی بنتا ہے بچو الیکٹرو سٹیٹک کی ڈیفینیشن الیکٹرو سٹیٹک کی ڈیفینیشن کیا ہے سٹڈی آف چارجیز ایٹ ریسٹ یہ پیپر میں ایز ای شارڈ کوئیسن آ سکتی ہے اس کے علاوہ جو چیز شارڈ کوئیسن میں آ سکتی ہے اس کا ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے اب یہاں سے ایک ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے آگے چار اپشن ہوں گے اور اس میں جو الیکٹرو سٹیٹک والا اپشن ہوگا وہ اپشن ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو بچو یہ تو ہو گیا الیکٹرو سٹیٹک کے حوالے سے کہ یہ بطور شارڈ کوئیسن بھی آ سکتا ہے اور اس میں سے ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے ہمارا جو بقاعدہ پہلا ٹاپک ہے اس چیپٹر میں وہ ہے کولمز لاؤ بچو کولمز لاؤ تو ویسے تو ایک ایمپورٹنٹ لاؤں کوئیسن ہے ایمپورٹنٹ سے مراد میری ایسا لاؤں کوئیسن ہوتا ہے جو پیپر میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ پاس پیپر کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک چیپٹر کی اندر پانچ فرض کریں ایمپورٹنٹ لاؤں کوئیسن ہے تو آپ پاس پیپر کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پیشلی دفعہ فلان کوئیسن آیا تو اس دفعہ اس کوئیسن کے چانسی زیادہ ہوں گے تو جو کولمز لاؤ ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ لاؤں کوئیسن ہے لیکن اس کے علاوہ کولمز لاؤ کے اندر سے بہت سارے شارڈ کوئیسن بھی بن سکتے ہیں اور ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں ذرا ہم ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں تو اگر سب سے پہلے بات کی جائے اس کے اندر شارڈ کوئیسن کی تو کولمز لاؤ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے سٹیٹمنٹ سے شارڈ کوئیسن آسکتا ہے یعنی کہ آپ سے صرف یہ کہا جائے کہ آپ کولمز لاؤ کی سٹیٹمنٹ لکھیں اگر آپ اس کی سٹیٹمنٹ لکھیں گے تو ساتھ آپ اس کا obviously mathematical relation بھی لکھ دیں گے اس کے علاوہ یہاں سے یہ شارڈ کوئیسن آسکتا ہے کہ اگر دو چارجز کے درمیان کوئی میڈیم نہیں ہے تو کولمز فورس کیا ہوگی اور اگر کوئی میڈیم ہے تو پھر کولمز فورس کو وہ میڈیم کس طرح سے ایفیکٹ کرے گا یعنی کہ ایفیکٹ آف میڈیم آن دا فورسز بیٹوین ٹو چارجز یہ بھی شارڈ کوئیسن آسکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کولم کانسٹنٹ جو ہے جس کو ہم کے کہتے ہیں کے کن کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جو کولم کانسٹنٹ ہے یہ کن کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بھی پیپر میں ایز آ شارڈ کوئیسن آسکتا ہے اس کے علاوہ یہاں سے جو ایم سی کیوز بنتے ہیں موسٹلی شارڈ کوئیسن بھی ایک بن سکتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ دو چارجز کے درمیان جو فورس ہوتی ہے وہ کیو ون کیو ٹو آور آر سکوئر کے برابر ہوتی ہے اب فرض کریں کہ چارجز کے درمیان فاصلہ دگنا کر دیا جائے یا فرض کریں کہ چارجز کے درمیان پہلے جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو ہاف کر دیا جائے تو اس فورس پہ کتنا ایفیکٹ ہوگا اب یہ چیز زیادہ تر ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہے لیکن اس کا شارڈ کوئیسن بھی بن سکتا ہے زیادہ یہ اس کا جو چانس ہے وہ ایم سی کیوز میں آنے کا ہے لیکن شارڈ کوئیسن بھی یہاں سے بن سکتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ک ہے اس ک کی نومریکل ویلیو یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ پیپر میں ایزا ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے ک کا فارمولا کیا بنتا ہے یہ پیپر میں ایز ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ k is equal to 1 over 4 pi epsilon not یہ جو epsilon not ہے جس کو ہم permittivity of space بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی value کتنی ہے اور اس کے units کیا ہیں k کے units کیا ہیں epsilon not کے unit کیا ہیں ان کے units پیپر میں بطور ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں ان کی values پیپر میں بطور ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں clear ہو گیا اس کے علاوہ کے جو ہے جس نے پہلے بات ہوئی کہ کے کن کن factors کیوں پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے ایز ایم سی کیوز بھی پوچھا جا سکتا ہے اور ایز ای شارڈ question بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو relative permittivity ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے وہ کیا بلا ہے اس topic کے اندر اس کا بھی ذکر ہے کہ relative permittivity کیا ہے اور relative permittivity اس equation کے اندر کس وقت لکھی جاتی ہے یہ بھی پیپر میں بطور short question پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی میڈیم درمیان میں موجود ہے free space کے علاوہ تو اس relation کو کس طرح سے لکھا جائے گا یہ بطور mcqs پیپر میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس topic کا ہم نے analysis کیا کہ اس میں سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ short question اور mcqs میں پوچھی جا سکتی ہیں اور long تو آپ کو بتا ہے کہ یہ ایک important ہے long میں یہ آ ہی سکتا ہے next ہمارے پاس topic ہے جی fields of force یہی پہ لکھ لیتا ہوں جی میں fields of force اس کو ہم electric field بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ پیپر میں اس کے long question میں آنے کے chances تو نہیں ہیں اب یہاں سے سب سے جو important short question آتا ہوتا وہ یہی آتا ہے کہ electric field کی definition کریں یا electric field intensity کی definition کریں اب یہ دونوں ہی پیپر میں as a short question آ سکتے ہیں کہ electric field کی definition کریں یا electric field intensity کی definition کریں اس کے علاوہ electric field intensity جو ہے اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے اس کا relation کیا ہے اس کو بطور mcqs پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو یہاں سے mcqs بن سکتے ہیں جس طرح بھی ہم electric field intensity کی بات کر رہے تھے electric field intensity کی definition میں نے کہا بطور short question آ سکتی ہے لیکن اس کا جو فارمولہ ہے وہ آپ سو mcqs میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو electric field intensity کے units اور dimension ہیں ان کو پیپر میں بطور mcqs پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی next جو ہمارے پاس topic بن رہا ہے وہ بن رہا ہے electric field lines اب electric field line کا بھی پیپر میں as a long question آنے کا چانس تو نہیں ہے لیکن پیپر میں یہ بطور short question یہ پوچھا جا سکتا ہے properties کیا ہیں electric field lines کی تو یہاں اس book کے اوپر چار یا پانچ properties چار properties یہاں پر mention ہے تو یہ چار properties بطور short question پوچھا جا سکتی ہیں اس کے علاوہ یہاں سے mcqs آ سکتے ہیں کہ اگر electric field lines قریب قریب ہیں تو electric field strength کیا ہوگی ظاہر بات electric field strong ہوگا اور اگر electric field lines کے درمیان distance زیادہ ہے تو electric field strength کیا ہوگا کم ہوگا weak electric field ہوگا یا اس کے علاوہ اگر electric field lines parallel ہیں تو uniform electric field ہے اور اگر electric field lines parallel نہیں ہیں تو پھر non uniform electric field ہے اس طرح کی چیزیں بھی mcqs میں پوچھی جا سکتی ہیں جو چیز short question میں پوچھی جا سکتی ہے وہ تقریبا mcqs میں بھی پوچھی جا سکتی ہے اور جو mcqs میں پوچھی جا سکتی ہے وہ تقریبا short question میں بھی پوچھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں سے ایک اور چیز آتی ہے کہ اگر دو ہمارے پاس equal magnitude کے چارجز ہیں اگر ہمارے پاس دو ایسے چارجز ہیں جن کا magnitude ایک دوسرے کے برابر ہے تو ان کے بالکل درمیان میں یہاں پر سینٹر میں ہمارے پاس جو electric field ہوگا وہ کیا ہوگا zero ہوگا اس کو کہتے ہیں zero field zone یا no field zone یہ پیپر میں بطور short question پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے mcqs بھی بن سکتا ہے کہ دو ایکول magnitude کے چارجز کے بالکل سینٹر میں جو electric field ہوگا اس کا magnitude کیا ہوگا یہ short question میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور اس کو mcqs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ایک point charge ہوتا ہے ایک isolated point charge اس کی وجہ سے electric field infinity تک پھیلا ہوتا ہے یہ بھی پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک single isolated charge کا جو electric field ہوتا ہے وہ non uniform ہوتا ہے کیونکہ lineیں radially outward نکل رہی ہوتی ہیں اور lineوں کے درمیان جو spacing ہے وہ برابر نہیں ہوتی سو ایک single isolated charge کا جو electric field ہے ایک تو وہ infinity تک پھیلا ہوتا ہے اور دوسرا وہ non uniform ہوتا ہے یہ چیزیں mcqs میں پوچھی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے جی next جو ہمارے پاس topic ہے وہ ہے application of electrostatic اس میں جو سب سے important ہے وہ ہے zero graphie یا photocopier اب zero graphie کا مطلب کیا بنتا ہے انگریزی میں یہ بطور mcqs پوچھا جا سکتا ہے یہاں پر جو drum ہے photocopier کے اندر اس drum کے اوپر کس چیز کی coating ہوئی ہوتی ہے photoconnector کسے کہتے ہیں یہ short question میں پوچھا جا سکتا ہے یہ بار بار mcqs کے اندر بھی آیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی toner کیا ہوتا ہے اس کو ہم short question میں پوچھ سکتے ہیں toner سے mcqs بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد inkjet printer ہے inkjet printer اور photocopier ان دونوں کا working principle کیا ہے دونوں کا جو working principle ہے وہ electrostatic ہے یہ چیز بھی بطور short question آپ سے پوچھی جا سکتی ہے اس کے بعد جو next topic ہمارے پاس آگیا ہے وہ آگیا ہے جی electric electric flux بچو electric flux جو ہے اس کی definition ظاہری بات ہے short question میں آئے گی اس کے علاوہ electric flux کے units بھی آپ سے short question میں پوچھے جا سکتے ہیں electric flux کے جو dimension ہے آپ سے short question میں پوچھے جا سکتے ہیں electric flux کب maximum ہوتا ہے کب minimum ہوتا ہے vector area اور electric field lines کے درمیان کیا angle ہوگا کہ یہ zero ہوگا یا maximum ہوگا ٹھیک ہے جی یہ چیزیں بھی بطور mcq پوچھی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ electric flux through a surface surface enclosing a charge ہمارے پاس ایک spherical surface ہے ایک سفیر ہے اس نے charge enclose کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے flux کتنا ہوگا یہ paper میں long question میں آیا ہوا ہے لیکن یہ ایسا long question ہے جو بہت زیادہ repeat نہیں ہوا ہوا جس طرح اس سے پیچھے بات ہوئی ہے coulomb law کے بارے میں تو coulomb law بہت repeated long question ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو topic number 12.6 ہے نا topic number 12.6 یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی surface ہے اور اس نے charge and close کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کتنا flux ہوگا یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے paper کے اندر as a long question لیکن بہت کم دفعہ یہ long question آیا ہوا ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے جی اس کے اندر ایک بڑی important چیز ہے اسی topic کے اندر بڑی important lineیں ہیں جو بالکل آخر میں لکھی ہوئی ہیں so we can conclude that the total flux through a closed surface does not depend upon the shape اور geometry of the closed surface یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک closed surface ہے نا تو چاہے وہ closed surface sphere کی شکل کا ہے چاہے وہ box کی شکل کا ہے ٹھیک ہے جی کسی بھی شکل کا ہے کسی بھی geometry کا ہے اگر اس نے جو charge in close کیا ہوا ہے اس charge کا magnitude آپ تبدیل نہ کریں تو flux same آئے گا flux اس close surface کی geometry پر depend نہیں کرے گا مثال کے طور پر میں ایک بڑا سفیر لے لیتا ہوں اور ساتھ میں ایک چھوٹا سفیر لے لیتا ہوں دونوں کے اندر ایک ہی amount کا charge رکھتا ہوں دونوں سے آنے والا flux کیا ہوگا same ہوگا یہ چیز paper میں بطور mcqs پوچھی جا سکتی بڑی important بات ہے اور as a short question بھی پوچھی جا سکتی ہے اس کے بعد اگر گازی زلا کی بات کی جائے تو گازی زلا کی جو definition ہے آپ کو پتا ہے یہ paper میں as a short question پوچھی جا سکتی ہے اور گازی زلا کی جو statement ہے جو mathematical statement ہے اس سے mcqs بھی بن سکتا ہے لیکن یہاں پر جو سب سے important ہمارے لیے long question ہے وہ application of gauze زلا ہے یہ تین applications ہیں ان میں سے کوئی ایک یا کوئی دو paper میں mostly o chance ہی ہے کہ کوئی ایک ہی آئے گی اور اس طرح سے آئے گی کہ پہلے آپ نے یہ لکھنا ہوگا گازی زلا کی definition اور اس کے بعد کوئی ایک application جو ہے وہ paper میں as a long question آپ کے پاس آ جائے گی اس کے اندر جو ہے جو سب سے پہلی application ہے اس کا result بڑا important ہے کہ اگر ہماری surface نے charge and close نہیں کیا ہوا تو اس صورت میں اس سے ملنے والا flux ہمیں کیا ملے گا zero ملے گا یہ چیز جو ہے یہ paper میں as a mcqs پوچھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک short question بھی بن سکتا ہے اسی topic میں یہ intensity of electric field intensity of electric field inside a hollow charge sphere ایک sphere ہے جو اندر سے hollow ہے اندر سے خالی ہے اندر کوئی charge نہیں ہے تو یہ والا جو application ہے اس کی جو آخری دو لائنے ہیں as a consequence any apparatus placed within a metal enclosure is shielded from electric field یہ جو shielding کا concept ہے کہ electric field کو shield کیا جا سکتا ہے یہ بطور short question یا mcqs بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ جب electric field intensity نکالتے ہیں sheet of charges کی وجہ سے یا دو oppositly charge plate کی وجہ سے تو ان کے جو mathematical relation آتے ہیں نا ان کا comparison آپس میں کریں اس comparison کو بھی as a mcqs پوچھا جا سکتا ہے مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ جی electric field intensity جو آئی ہے infinite sheet of charges کی وجہ سے اس کا جو magnitude ہے اس کا magnitude میرے پاس آیا ہے e is equal to sigma over two epsilon not اور جو دو oppositly charge plates ہوتی ہیں ان کے درمیان ان کی وجہ سے جو intensity آئی ہے میرے پاس وہ آئی ہے e is equal to sigma over epsilon not ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اوپر والا relation e is equal to sigma over epsilon not اس کی وجہ سے یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں sigma over epsilon not کی جگہ e due to plates oppositly charge plates e due to oppositly charge plates اور یہ two ساتھ میں ویسی رہ گیا اس کا مطلب ہے کہ electric field due to infinite sheet of charges is equal to half of the electric field due to oppositly charge plates تو یہ ایک relation بن گیا ان دونوں کے درمیان یہ بھی پیپر میں ایزا ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے electric potential بڑا ہی important topic ہے as short question اور ایم سی کیوز کے لیے تو electric potential کی definition short question میں پوچھی جا سکتی ہے electric potential اور potential difference میں کیا فرق ہے short question میں پوچھا جا سکتا ہے اس کا جو mathematical relation ہے اس سے ایم سی کیوز بن سکتا ہے volt اس کا جو unit ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ ایم سی کیوز بن سکتا ہے volt اس کے unit کی جو definition ہے وہ short question میں پوچھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور بڑی important چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس دو charges ہیں جن کا magnitude برابر ہے ان کے exact center کیو پر electric field کیا ہوگا zero ہوگا لیکن electric potential جو ہے وہ zero نہیں ہوگا کیونکہ electric potential ایک scalar quantity ہے اور یہ بالکل ایسے ہی add ہوگا جیسے numbers add ہوتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس ایک positive charge ہے اور ایک negative charge ہے دونوں کا magnitude برابر ہے تو ان کے بالکل center کیو پر electric field تو zero نہیں ہوگا لیکن potential کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا یہ چیزیں بھی ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہیں اس کے بعد electric field as a potential gradient یہ بھی ایک important long question ہے یعنی کہ ایسا long question ہے جو بار 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 جو ہے وہ repeat ہوتا ہے اور اس کا جو mathematical relation ہے اس mathematical relation کے اندر جو minus آ رہا ہے e is equal to minus dv over dr یہ minus کس چیز کو represent کرتا ہے یہ چیز بطور ایم سی کیوز پوچھی جا سکتی ہے بطور short question پوچھی جا سکتی ہے اور اس topic کے بالکل آخر کے اوپر یہ دیکھیں ایک relation دیا ہوا ہے کہ volt per meter کو newton per coulomb کے برابر prove کرنا ہے دونوں ہی electric field کے units ہیں لہذا یہ بھی بطور ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے بطور short question بھی یہ آ سکتا ہے next topic بن رہا ہے ہمارے پاس electric potential at a point due to a point charge یہ paper میں long question کے طور پر آ سکتا ہے اور ایک important long question کے طور پر paper میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے جی electron volt electron volt جو ہے electron volt بچو electron volt کی definition paper میں short question میں آ سکتی ہے electron volt کس کا unit ہے energy کا unit ہے paper میں short question میں mcqs میں آ سکتا ہے electron volt کی value کتنی ہوتی ہے یہاں پر لکھو یہ دیکھیں 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joule یہ بطور mcqs paper میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ ایک short question یہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر میں electron کی جگہ proton استعمال کر لوں اور میں یہ کہوں کہ electron volt نہیں proton volt تو کیا ایسا کرنے سے کچھ فرق پڑے گا اب دیکھیں electron volt جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے one electron volt یعنی کہ یہ جو e ہے یہ charge on electron یعنی کہ charge کا magnitude ہے اور v potential difference ہے دو پوائنٹس کے درمیان اگر میں electron کی جگہ proton volt بھی کر لوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں نہیں پڑے گا کیونکہ proton کے اوپر جو charge ہے اس کا magnitude بھی یہی ہے لہذا electron volt یعنی کہ proton volt دونوں کا جو answer آئے گا جو magnitude آئے گا وہ one point six into ten raise to the power minus nineteen ہی آئے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ mcqs اور short question دونوں کے اندر پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس electric اور gravitational forces کے درمیان comparison ہے ایک ایک point کا comparison جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور یہ paper میں short question میں ہم سے پوچھا جا سکتا ہے next ہمارے پاس جو important long question ہے وہ ہے charge on electron by milliken method اب یہاں سے یہ پورا question تو as a long question آئے گا اور important ہے یعنی کہ repeat ہوا ہوئا ہے لیکن یہاں سے ایک mcqs یہ بھی بن سکتا ہے کہ electron کی اوپر charge کس نے find کیا milliken نے کیا یا milliken نے کس کی اوپر charge find کیا یہ experiment اس نے کس سال میں کیا یہاں پر 1909 لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو final relation ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ سے as a mcqs پوچھا جا سکتا ہے final relation یہاں پر ایک تو q کی شکل میں ہے اور ایک r square کی شکل میں ہے next بچوں ہمارے پاس آگیا جی capacitor بڑا ہی important topic ہے یہاں سے long بھی بنتے ہیں short بھی بنتے ہیں mcqs بھی بنتے ہیں capacitor کی definition as a short question پوچھی جائے گی ٹھیک ہے جی capacitor کی plates جو ہیں وہ metal آپ کو بتا کہ کسی نہ کسی metal کی بنی ہوتی ہیں اور ان کے درمیان یا تو empty space ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی die electric ہوتا ہے capacitance کا definition بطور short question پوچھا جا سکتا ہے capacitance کا unit mcqs میں پوچھا جا سکتا ہے capacitance کا جو relation ہے وہ mcqs میں پوچھا جا سکتا ہے capacitance کن کن باتوں پر depend کرتی ہے ہم نے پڑا ہے کہ c is equal to q by v لیکن مزے کی بات ہے کہ c جو ہے وہ proportionality constant ہے c نہ تو q پہ depend کرتا ہے نہ v پہ depend کرتا ہے بلکہ c depend کرتا ہے capacitor کے dimensions کی اوپر capacitor کی area کی اوپر capacitor کی plates کے درمیان separation کی اوپر تو c جو ہے وہ q v پہ depend نہیں کرتا بلکہ capacitor کی dimensions کی اوپر depend کرتا ہے یہ چیزیں بھی mcqs کے اندر پوچھا جا سکتی ہیں capacitance of parallel plate capacitor یہ ایک important long question ہے یعنی کہ بار بار repeat ہوا ہو ہے لیکن یہاں سے short question یہ بن سکتا ہے کہ اگر capacitor کی plates کے درمیان کچھ نہیں ہے تو capacitance کیا ہوگی یہ short question بھی ہو سکتا ہے mcqs بھی ہو سکتا ہے اور اگر capacitor کی plates کے درمیان ہم کوئی medium رکھیں تو اس سے capacitance پہ کیا فرق پڑے گا electric field پہ کیا فرق پڑے گا کیا capacitance increase ہوگا یا decrease ہوگا electric field increase ہوگا یا decrease ہوگا اور کون سا material capacitor کی plates کے درمیان رکھنے سے capacitance کو بڑھایا جا سکتا ہے کیا کنڈکٹر کو پلیٹس کے درمیان رکھا جا سکتا ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ جو ایپسلن آر یہاں پر ایک ریلیٹیو پرمیٹیویٹی والا فیکٹر یہاں پر بھی آیا ہے جو کہ میڈیم رکھنے کی صورت میں ہمارے پاس آتا ہے یہ ریلیشن بھی آپ سے شارڈ کوئیسن کے اندر پوچھا جا سکتا ہے ایپسلن آر کی ڈیفینیشن جو ہے یہاں پر یہ گرین ہائی لائٹ آپ کے بک کے اوپر کیا ہوا ہے اس کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی الیکٹرک پولیرائزیشن آف ڈائی الیکٹرکس اب جو الیکٹرک پولیرائزیشن ہے پولیرائزیشن کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے جی ڈائی پول کیا ہوتے ہیں اس ٹاپک اندر آپ نے پڑھا ڈائی پول کیا ہوتے ہیں یہ بطور شارڈ کوئیسن پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پولیرائزیشن کی وجہ سے کپیسٹنز کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے چارج ڈینسٹی کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے شارڈ کوئیسن میں ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کوئی میڈیم لے آنے سے کپیسٹر کی پلیٹس کے درمیان جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ ویک ہو جاتا ہے لیکن کپیسٹنز بڑھ جاتا ہے یہ بھی شارڈ کوئیسن میں اور ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے بچوں انرجی سٹور اینہ کپیسٹر ویسے تو یہ پیپر میں لانگ میں آئے گا لیکن یہاں پر جو ایم سی کیوز آتا ہے کہ کپیسٹر اپنی پلیٹس کے درمیان انرجی کہاں پہ سٹور کرتا ہے الیکٹرک فیلڈ میں سٹور کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہاں سے شارڈ کوئیسن آسکتا ہے انرجی دنسٹی کیا ہوتی ہے انہیں اس کی دیفینیشن لکھیں اس کا فارمولہ لکھیں یہ شارڈ کوئیسن میں آسکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ ٹاپک ہے چارجنگ اینڈ ڈسچارجنگ آف ایک کپیسٹر شارڈ کوئیسن میں آسکتا ہے کہ چارجنگ سے کیا مراد ہے ڈسچارجنگ سے کیا مراد ہے ٹائم کونسٹنٹ کی ڈیفینیشن شارڈ کوئیسن میں آسکتی ہے ایم سی کیوز یہ آسکتے ہیں کہ پہلے ٹائم کونسٹنٹ میں کپیسٹر اپنی ایکولیبریم ویلیو کا کتنا چارج کرتا ہے یا کتنا ڈسچارج کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر شارڈ کوئیسن آسکتا ہے کہ چارجنگ اور ڈسچارجنگ کا گراف بنائیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ شارڈ کوئیسن آسکتا ہے جو جو ایکزیمپل ٹویل پوائنٹ سکس ہے یہ بطور شارڈ کوئیسن بھی آسکتی ہے کہ پروف کریں کہ جو ٹائم کونسٹنٹ ہے اس کے یونٹس سیکنڈ میں ہیں ٹائم والا ڈیمنشن ہے اس کا ٹھیک ہوگئے بچو تو یہ تھی ایک کوئک ریویزن آف چیپٹر نمبر ٹویلو الیکٹو سٹیٹک آپ کہیں گے کہ آپ نے بہت سپیڈ کے ساتھ یہ کروائی ہے آپ اس کو ذرا سلو سپیڈ سے دیکھ لیجئے گا روک روک کے دیکھ لیجئے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سارے چیپٹر کی ریویزن کرنی ہے اگر ہم بہت دیر لگا کے کریں گے تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور زیادہ لمبی ویڈیوز آپ دیکھ نہیں سکتے اس لیے میں نے ذرا جلدی جلدی اس کو ریوائز کروایا ہے انشاءاللہ نیکس چیپٹر کی ویڈیو میں ملتے ہیں تینکیو اللہ حافظ